آپ بھٹی راکسندیہ جی ادھیاکش مہدے ادھیاکش مہدے بھٹی راکسندیہ آج میں اپنے ڈی اے کے گھڑ بندن کو اور پردھان منطری جی کو میں دھنیوہ درپیت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس اوشواس پرستاپ پر بولنے کا مجھے موقع دیا لیکن جو یہ درشی ادھیاکش مہد ہے اس پرجا تنتر کے مندر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں جس پرجا تنتر کے مندر میں اس دیش کی سنسکرتی اس دیش کا سدوہا اس دیش کی وچاردھارا نرمت کی جاتی جس پرجا تنتر کے مندر سے دیش کی ایک سو چالیس کروڑ جنتا اپنی پریڑنا لیتی اس پرجا تنتر کے مندر میں یہ سپشت ہو گیا ہے ادھیاکش مہدے کہ ان لوگوں کو نہ دیش کی چنتہ ہے نہ پردھان منطری کے پد کی چنتہ ہے نہ راشتر پتی کے پد کی چنتہ ہے ان کو تو کیول اپنی حیثیت کی چنتہ ہے یہ دیش پر پون روپ سے ادھیاکش مہدے مجھے بیس سال ہو گئے ہیں اس سنسد میں میرا اپنا سوہاگیا میں مانتا لیکن ایسا درشی میں میں نے دو دشک میں نہیں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے دیش کے سروچی پد کے ویقتی ایک سو چالیس کروڑ جنتا کے ردے میں ستاپے اس دیش کے پردھان منطری کے پرتی جو شبدوں کا اپیوگ وفقس کے دوارہ کیا گیا ہے میں مانتا ہوں کہ صدن کے سامنے نہیں لیکن دیش کی جنتا کے سامنے میرے معافی مانگی چاہیے آج جو درشی ہم دیکھ رہے ہیں ادھیاکش مہدے کہ آوشواش پرستاف کے آدھار پر ادھیاکش مہدے میں آپ کا سنرکشن چاہوں گا یہ بولنے کے لیے کبھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نہ دیش کی جنتا کی ٹھوک کر دو بار چناو میں نتیجہ حجمل کرنے کے لیے تیار ہے نہ صدن کی بات سننے کے لیے تیار آج جو ستیتی اتپن ہوئی ہے ادھیاکش مہدے جو اب اس وقت پرستاف لائے گیا سر آپ کا سنرکشن میں چاہتا ہوں ان کو کنٹرول کیا جائے دیش کی جنتا نے تو اپنا پورا پورا پریڈام ان کے چہرے پہ دکھا دیا جو جنتا کے سامنے نہیں کر پا رہے وہ آج صدن میں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کرنے کے لیے جو اب اشواد پرستاف ان کے دوارہ یہاں لائے گیا یہ اب اشواد پرستاف مانیپور کی بات نہیں ہے نشن مانیپور کے آڑ میں یہ اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے آج یہاں اپستیت ہوئے ہیں پچھلے دو دن سے میں سن رہا ہوں ہم ان کو بھی بتا دیں کہ اگر یہ ان کا ورطاو رہا تو ان کی بات بھی اس پرجا تنتر کے مندر میں ہم سننے نہیں دیں گے جو آج جو اس شیطر میں اور اس صدن میں پرستطی کرن ہوئی ہے یہ وہ بادل ہے جو گرجنا چاہتے ہیں لیکن برستے نہیں یہ وہ بادل ہے جو چرچہ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن چرچہ سننا نہیں چاہتے ہیں آج ادیعکس مہودے یہ عوشواش پرستاب جو لائے گیا ہے سارے عوشیق ومرش ایک طرف رکھے گئے ہیں اور ان کی حد ایک طرف ہمارے دیش کے پردھان منتری نے ہمارے دیش کے پردھان منتری نے سبابتی مہودے سدن کے بہار منیپور پر سمویدن شیلتہ کے ساتھ بیان دی لیکن ان کا ہٹ ہے کہ بیان سدن کے اندر دیں گراہ منتری جی نے یہاں بیٹھ کر دن پرتی دن سپشت کیا کہ جس دن جس گھنٹے پہ آت چرچہ کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہے کرنا کرنے کے لئے لیکن سترہ دن اسی طرح یہ سدن کو انہوں نے چلنے نہیں دیا سترہ دن مضبور کر کے استغیت کیا اور آج ادھیکس زبابتی مہودے میں اس پشت کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ مونورت کی بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انیس سو تیرانوے میں جب منیپور کی جاتیہ ہنسا میں سات سو پچاس لوگوں کی جان گئی تھی تب تتکالین پردھان منتری نرسیمہ راو جی نے سدن کے اندر مونورت کیوں دھارڑ کیا تھا اس کا جواب یہ دے اور کیول سندے انیس سو تیرانوے میں نہیں لیکن دو ہزار گیارہ میں جب منیپور میں ایک سو تیئیس دن بلوکیٹ چلا جاتیہ ہنسا چلی تب اس سمیہ میں بھی تتکالین پردھان منتری من موہن سنگی نے سدن کے اندر مونورت کیوں دھارڑ کیا تھا اس کا اتر بھی یہ لوگ دے تو سواپتی مہدے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر دوگلی راج نیتی نہیں ہے یہ اگر پولٹکس آف کنویڈینس نہیں ہے تو کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج سواپتی مہدے لوگ تانترک ویہ وسطہ پر میں ان کو بھاشن نہیں دوں گا لیکن جو ان کی افسروادی سوچ ہے اس کا پردہ فاس پوری دیش کے جنتا کے سمجھ میں رکھنا چاہتا ہوں یہ جو سمو ہے آئی ڈاٹ این ڈاٹ ڈی ڈاٹ آئی ڈاٹ اے ڈاٹ اس سمو میں ایک پروفیسر ہے جو موریلیٹی کی بات کرتے ہیں سدھانتوں کی بات کرتے ہیں مولیوں کی بات کرتے ہیں لیکن پرتندہ وہ ایک ایسے دل کے کرتے ہیں جنہوں نے بھرشٹا چار کی نئی کیرتی مان ستاپیت کی اس آئی ڈاٹ 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 ڈی ڈاٹ آئی ڈاٹ اے سمو میں ایک ایسی سمو کی نیتری ہے جس سمو کی نیتری سوچتی ہے کہ کشنیر کو بھارت کے ساتھ جوڑنا سب سے بڑی بھول ہے یہ ان کا اصلی چرت رہے مجھے لگتا ہے آپ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے باہر جانے کا یہ اچھت نہیں ہے یہ اچھت نہیں ہے آپ نے اب اشخاص پرستاو لائیا اس کا اترزنی ہے آپ یہ بلکل مریادہ ہی نوے باہر کرنا اس کے بعد باک آؤٹ کرنا یہ لوگ تانترک سنتدھی وفستہ کی دلٹی سے اچھت نہیں ہے بلکل نمت بات ہے یہ آپ کا اس پرکار سے بہانہ لے کر کے باہر جانا یہ بلکل سنتدھی وفستہ کا اپمان ہے یہ بات کر باک آؤٹ کرنا نوٹ کر دیا آپ لوگ پلیز پلیز سواپتی مہدے دیش کی جنتہ نے ان کو بہار کا دروازہ دکھا دیا ہے اب سدن سے بھی سوہم بہار جا رہے ہیں سواپتی مہدے سواپتی مہدے سواپتی مہدے اپنے اوشواس پرستہ پہ سویمی وشواس نہیں ہیں سن لو سن لو سن لو سن لو دہری رکھو اور سن لو اتنے اوتیجت مت ہو جو دیش کی جنتہ نے پرنان دیا ہے وہ سویکار کرو سواپتی مہدے اب سواپتی مہدے ان کے جو ایک سمو ہے i.n.d.i.a گھمنڈیا گھمنڈیا سمو اُس سمو میں سمو میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ نے سوہم یو پی اے سرکار پر ٹو جی اور کول سکیم کا پی آئے لگوایا اور آج کانگریس کا ہاتھ آپ کے ساتھ یہ ستی اندر کی بات اور وہی ستی سواپتی مہدے ہمارے ٹی ایم سی کے ساتھ ہی یہاں بیٹھے ہوئے تھے جس ٹی ایم سی کے بارے میں عدیردہ روج اس صدن میں لپک لپک کر برشتا چار کی بات کرتے تھے چٹ فنڈ کی بات کرتے تھے اپنے سنسدی شیطر میں کارکرتہوں کی قتلوں کی بات کر رہے تھے آج وہی کانگریس پارٹی اور وامپنتی بدل ہاتھ میں ہاتھ اس ٹی ایم سی کے ساتھ ملا رہے ہیں سواپتی مہدے تو یہ ان کی حصلیت ہے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں سواپتی مہدے کہ اگر ان لوگوں کو اپنے گڑ بندن میں ایک دوسرے کی ویروضی ہو کر بھی ستہ کے لالج کے ساتھ پورے طریقے سے کنبے کی طرح ساتھ میں آ رہے ہیں آر جے ڈی اور جے ڈی او کی بات کریں لالو پرساد یادب جی پر جو روزگار کا آروپ لگایا تھا جمین پر روزگار کا ایک آروپ لگایا تھا وہ جے ڈی او کے ورطمان کے ادھیاکش نے سویم سی بی آئی کو ثبوت اپنے ہاتھوں سے دلوایا تھا اور آج دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چل رہے ہیں یہ سویدھان بچانے کی بات کرتے ہیں سواپتی مہدے یہ کیا اپنا ایمان پہلے بچا پائیں اس کا اتردیش کی جنتہ کو دیں آج سواپتی مہدے وچتر ستی ہے آگے 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 آپ کا سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آج بڑی وچتر ستی ہے سواپتی بہت ہے جن کے دل نہیں ملتے وہ دل مل چکے ہیں جن کے دل نہیں ملتے وہ دل مل چکے ہیں اور جن کے اتحاس میں ویچارک یا ویوہارک سمبند یا سدھانتک سمبند نہ ہو وہ آج لوگ سبھا چناؤ کے لیے ایک ساتھ ہو کر لوگ تنتر بچانے کی آواز لے کر آج سدن میں آیا جہاں منیپور ہنسا کی بات کی گئی سواپتی مہدے اس منیپور کی گھٹنا کا استعمال یا میں کہوں دروپیو کر کے اپنا لانچ پیڈ بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جو منیپور میں گھٹنا گھٹ رہی ہے یہ نندنی ہے گھور نندنی ہے کوئی بھی بھارت یا ناغرک اس کا سپورٹ نہیں کر سکتا ہم سب کے لیے یہ گھور نندی نے گھٹنا ہے لیکن ادھیاکس مہد ہے سواپتی مہد ہے اگر بھارت کے اتحاس کے کالے پنے پلٹیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سن انیس سو چونسٹھ کے بنگال کے دنگے کے سمیے میں یہ مونکنیوں تھے اور اگر سن انیس سو چونسٹھ کی ہم بات نہ کریں تو سن چوراسی کے سکھ دنگوں کے سمیے میں جب چار ہجار ہمارے سکھ بھائی بہنوں کو جندہ جلایا گیا تھا تب یہ مون کیوں تھے میرٹ کے سن ستاسی کے دنگوں کے سمیے میں یہ مون کیوں تھے اور سن انیس سو نبے سے تیس سال جو کشمیر میں چالیس ہجار لوگ کی موت ہوئی اور کشمیر جل رہا تھا تب یہ مون کیوں تھے اور میں ادھی رنجن جی کا جو شبد تھا جو انگریزی کا قوٹیشن انہوں نے دیا ان سبی سمیے میں ایوری مارننگ سبھاپتی مہدے نیو ویڈوز ہاولنگ ایوری مارننگ نیو چلڑن ور کرائنگ ایوری مارننگ نیو ہاؤسز ور فالنگ اور موک درشک کے روپ میں ہمارے یہ ساتھی بیٹھ کر سرکار میں بیٹھے ہوئے تھے آج یہاں بیٹھ کر گورو گوگوئی جی نے سبھا رکھو سبھا رکھو سبھا رکھو سبھا رکھو گورو گوگوئی جی نے آسام اکورڈ کی بات کی جس آسام اکورڈ کی بات کی اس آسام اکورڈ کا کریانوین کانگریس کی سرکار نے کبھی کی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی دیش بنگلہ دیش کے ساتھ 68 ورشوں میں ہمارے بورڈر کو نردھارت نہیں کیا تھا 2014 میں جب پردھان منتری جی نے شپت لی ایک سال کے اندر بنگلہ دیش کا بورڈر نردھارت کرنے کا کام پردھان منتری نریندر مہودی جی نے کیا اگر سچائی میں بتاؤں پلیز پلیز اگر بولتے ہو تو سننے کی شمتہ رکھو سننے کی شمتہ آپ پیٹ جائیے پیٹ جائیے سواپتی مہودے سواپتی مہودے 39 کی ساری سمسیا کانگریس کی تشتی کرن کی راجنیتی شروعات ہوئی جب ان کو اپنی فائدہ 39 میں ویدیشی گھسپیٹیوں کو اندر لے کر ان کو ناگرکتہ دینی کی کاویات کی شروعات اور شرن اور پہچان دینی کی کاویات کی شروعات چارج شیٹ سواپتی مہودے بڑی لمبی ہے اندیس سو ساٹھ کے دشک میں جب منیپور میں الگاوادی سموں نے ہنسا کی شروعات کی جب وہ جنم ہوا تو وہ کون تھا جو ان کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کرنے کیلئے تیار تھا وہ کون تھا جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کیا اور آپ بھول گئے انیس سو تیرانوے میں جب ایک سو تیئیس دن منیپور جل رہا تھا آپ کی سرکار یہاں بھی تھی آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی اور آج آپ منیپور کے اور آج سواپتی مہدے عدیردہ اٹھ کر کہہ رہے تھے کی منیپور کے سانسد کیوں نہیں بولے اس سمجھو منیپور کا سانسد اس سدن میں روتے روتے ہوئے ان کا وقتبیا کیا تھا اس سانسد میں میں پورنا چاہتا ہوں جب آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی منیپور کے سانسد نے اس سانسد میں انیس سو تیرانوے میں وقتبیا دیا انہوں نے کہا انہائی کوٹ آپ کی سرکار نہیں ایک وقتبین کی سرکار نہیں کیونکہ براہ کی ضرورت آپ کی ضرورت کا فرمائے دنیا مینے جو آپ کی طرف اس لئے دنیا دنیا شاید کانگریس کے نیتا کو ان شبدوں کو سننا چھئے مجھے آج سباپتی مہد ہے مظفر وارسی جی کی شبد یاد آتی اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اوروں کی خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اور اپنے گربان میں جھانکا نہیں جاتا آج یہ ستی اتپن ہو گئی ہے تتھیوں کے آدھار پر اگر ہم بات کریں کل گرہ منتری جی نے صدن میں پورا ویاکھیان دیا ان کے منتری سنتری نہ تنتری ایک بار بھی منیپور گئے ہمارے گرہ منتری تین دن وہاں رات دن بتائے ہیں ہمارے راج منتری نے تیس دن نتیانند رائی جی نے منیپور میں بیٹھ کر ستی کا جائزہ لیا آج راہت راشی وہاں پہنچی ہے انات پہنچا ہے ورچول سسٹم سے سکولز چل رہی ہیں آرمی کی فورس پہنچی ہے ایویکویشن میں ہم مدد کر رہے ہیں جو بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور آکڑے کی آپ بات کرتے ہو تو آکڑی کی پشٹی کرو یہ پچھلے نو سال منیپور میں سب سے شانتی پون سمیہ رہا ہے انسرجنسی کے درشتی کون سے آپ کے دس سال سے تین گناہ کم انسرجنسی ہوئی ہے اور چھے گناہ کم سیویلین دیتس آج منیپور میں ہوا ہے سواپتی بہت ہے نورتی اس کی جب ہم بات کرتے تھے ایک دشک پہلے تو چتر ہمارے دماغ میں آتا تھا ہنسا کا چتر آتا تھا آتن کا چتر آترا تھا استھرتا کی چتر آتا تھا اور اس کے پیچھے کارن اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ دشکوں سے جو سرکار رہی تھی ان کی سوچ وچاردھارہ تھی کہ اگر بورڈر ویلیجز میں اور اتر پوروی شیطر میں اگر وکاس کیا تو وہاں جاگرکٹا اتپن ہوگی اس لیے انہیں وکاس سے ونچت رکھا جائے ہمارے پردھان منتری نے دوہجار پندرن میں دیش کے پردھان منتری نے پہلا قدم لیا جو بھی ہنسک سنگٹھنتے منی پورک ان کے ویرود سرجکل سٹرائٹ کر کے میاں مار تک خدیڑ کے بھیج دیا تھا سبھاپتی بہت اور اس کے بعد پہلا قدم جو لیا وکاس بھیاپک سوچ کے ساتھ ایک وچاردھارہ کے ساتھ انہوں نے ایک وکاس کا منتر دیا سبھاپتی مود ہے وکاس کا منتر دیا ہیرہ کیونکہ اتر پوروی شیطر بھارت کا ہیرہ ہے ہیرہ مطلب ہائیوے ہیرہ مطلب انٹرنیٹ ہیرہ مطلب ریلویز ہیرہ مطلب ایوییشن اور جس اتر پوروی شیطر میں کیول دھائی ہجار کروڑ کا ریلوی بجٹ ہوتا تھا آج دس ہجار کروڑ روپے کا ریلوی بجٹ سبھاپتی مود ہے آپ کو آشریہ ہوگا کہ میگالے جیسے راج میں میگالے جیسے راج کو سو سال انتظار کرنا پڑا جب تک پردھان منتری نریند مودی جی نہیں بنے کہ میگالے کو اپنے سو سال میں پہلا سٹیشن ملا جب بی جے پی اور این ڈی اے کی سرکار ناغلینڈ کو سو سال بعد شوکوووی میں ایک ریلوی سٹیشن دوسرا ریلوی سٹیشن ملا اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یو پی اے کی سرکار تھی اس سمیہ سڑک کی پرگتی اور وکاس گٹکری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیڑھ کلومیٹر پر تھی دن کی کچھوہ چال کے آدھار پہ چلتے ہیں پردھان منتری نرینڈ مہدی جی اور گٹکری جی کی جوڑی نے آج اتر پوروی راج میں ساڑھے تین کلومیٹر پر تھی دن کی رفتار سے آج سڑک پڑھانے کا کام کیا ہائی ویز اور بریجز کی جال بنی کرن رجو جوجو کے ساتھ میرا پرواسوہ ہوا ہے ہم نے دونوں دیکھا ہے کہ بھارت میں اگر پانی پر سب سے لمبا پل بنا ہے تو اگر کئی بنا ہے تو دھولا سدھے بریج رمہ پتر پر ہمارے اسم کے شرد کے راج میں بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ کسی نے کبھی کلپنا نہیں کی اتر پوروی راجوں کے بارے میں پر اتر پوروی راجوں کو وشو کے ساتھ جوڑنے کا اگر سنکل کسی کا رہا تو بھارت کو میان مار اور تھائیلنڈ کے ساتھ سوپر ہائی وی بنانے کا کام مجھے تو آسچہ رہے ہوا سواپتی مہد ہے کہ ان کے ارنانچل پردیش اور سکم ہمارا بھی ہے پر میرے ساتھی ہیں ارنانچل پردیش کے ہمارے وہاں کے بھی سانسد میرے ساتھی ہیں پر ارنانچل پردیش اور سکم دو اتر پوروی راجوں میں آزادی کے سرسٹھ ورش بعد بھی ایک بھی ائرپورٹ نہیں نو سالوں میں ارنانچل میں ایک نہیں لیکن تین تین ائرپورٹ ٹیزو پاسی گاٹ اور ہلونگی بنی ہے اور سکم میں پک کیوں جس ارنانچل پردیش میں کیول نو ہوای اڈے تھے آج اس ارنانچل پردیش میں سواپتی مہدے سترہ ہوای اڈے ہیں سترہ ہوای اڈے جو سیون سسٹرز کہلاتی تھی اس سمیہ میں یہ سیون نگلیکٹڈ سسٹرز تھیں لیکن پردھان منتری جی کے آنے کے بعد آج اتر پور میں پردھان منتری جی کے پورو دے کے منتر کے ساتھ وکاس کا ایک نیا ادے پورو دے میں ہو رہا ہے مجھے دکھ بھی ہوا سواپتی مہد ہے اور مجھے آشچریا بھی ہوا ہماری کوشش رہتی ہے کہ یہ سنسد میں کبھی بھی ویکتیگت آشک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سہمت نہ ہو ہمیں ایک ایک دوسرے کے نیتیوں پر ہماری نیت پر کٹاکش جرور کریں پر ویکتیگت آروپ کبھی نہیں ہونا چاہے اور جو آروپ اس ہاؤس میں کیا گیا کل سواپتی مہد ہے مجھے آشچریا بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا جب راہول گاندی جی نے صدن میں کہا کہ پردھان منتری کے لیے ہندوستان بنیپور ہندوستان کا بھاگ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سواپتی مہد ہے کہ جس پردھان منتری نے اتر پوروی راجع کو وشو کے ساتھ جوڑا ہے جس پردھان منتری کا اتر پوروی شیطر کے ساتھ دل کا رشتہ ہے جس پردھان منتری نے بھارت کے دشمنوں کو اتر پوروی راجع سے خدیڑ خدیڑ کر باہر کر دیا ہو جس پردھان منتری کے روم روم میں بھارت ماتا بستی ہو جس پردھان منتری نے بھارت کشمیر کو بھارت کے ابھن انگ بنانے کے لیے انوچھے تین سو ستر رد کیا ہو شامہ پرساد مکھر جی کے سپنے کو ایک بدان ایک پردان اور ایک نشان کو ثابت کیا ہو میں بتانا چاہتا ہوں وپکش کو سواپتی مہدے کہ بھارت کو الگ الگ ٹکڑوں میں دیکھنے کی وچار دھارا آپ کی ہے ہماری میں ہماری سواپتی مہدے آپ نے ہی چینج کرایا مجھے کان کھول کے سن لو ست ی سن لو آپ نے ہی چینج کرایا جس اب میرا مومت کھلوانا سواپتی مہدے جس اوش واس پرستا آپ کو یہ لے کے آ ہیں اس کا ست ی ج دیش کی جنت کے سم کش ہونی چاہی جس طرح سے ایک ایک ورگ کا وش واس توڑا گیا ہے اور جس طریقے سے پردھان منتری جی نے ایک ایک ورگ کا او وش واس کو وش واس میں پریورت کیا ہے وہ ست ی آج اس صدن کے دوارہ دیش کی جنت کے سم کش جانی چلی کسان سواپتی مہدے اس دیش کی ریڈ کی حد دی ساٹ پرتیشت آبادی ہماری کرشی پردھان راشت ہے لیکن اگر کسان کا پیٹ توڑنے والا کوئی کال خند رہا تو دو ہزار چودر کے پہلے رہا آج ہمارا کسان کو سمرتھر مول پریاب ماترہ میں مل رہا ہے اس کی خرید گیا پریاب سبابتی مود ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی ہے آج ہمارے کسان کو سبابتی مود دھان کی خریدی میں 90 پرتیشت مردی ہوئی ہے گیو کی خریدی میں 75 پرتیشت مردی ہوئی ہے نرے زین جی یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے سمرتھن مول کی ہم بات کریں 2014 2015 میں دھان کی MSP 1360 تھی آج دھان کی MSP 2183 ہے 60 پرتیشت کی بردی ہوئی ہے کل کپاس کی بات کی گئی کپاس کی MSP ہم بات کریں کپاس کی MSP 3350 روپے ہوتی تھی آج وہ ہی کپاس کی MSP بڑھ کر 6620 ہو چکی ہے 80 پرتیشت کی MSP 2560 روپے ہوتی تھی آج 4600 روپے ہو چکی ہے 80 پرتیشت کی وردی ہوئی تو جہاں ہمارے دیش کا کسان ہمارے دیش کا نداتا سمرد ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کسان کے لیے جو سیمانت ہمارا کرشک ہے 80 پرتیشت ہمارا کرشک آج بھی سیمانت کرشک ہے اس کے لیے ایک سرکشا کبچ کے روپے کسان سممان ندی کے ذریعے 6000 روپے پرتی ورش ساڑھے گیارہ کسانوں کے خاتوں میں 240 کروڑ روپے پردان منطری نے پہنچ آنے کا کاریت کیا یہی انتر ہے تشتی کرن اور سنتشتی کرن کے بیچ میں سواپتی موت ہے اور اسی میں بتانا چاہتا ہوں مدی پردیش میں بھارت کے جنت پارٹی کی شیوراج سنگ کی سرکار نے اس 6000 روپے میں 6000 روپے عطی رکھ ملا کر 12000 روپے پرتی سال 80 لاک کسانوں کے کھاتے میں ڈالنے کا کار یک ہمارے دیش کے پور پردان منتری اٹل بیہاری واج بھائی جی کا ایک سپنا تھا ان کا ایک سپنا تھا کہ انٹر لنک آف ریورز ہونا چاہتا اور آج ان کے سپنے کو اگر ساکار کیا ہے تو پردان منتری ڈریند موڈی جی نے کین بیتو انٹر لنک آف ریورز کے آدھار پر کیا 42 ہزار کروڑ روپے کی ہو جی اتر پردیش اور مدی پردیش کے تیرہ جلوں کو ملا کر ساٹھ لاک لوگ پر بھاویت ہوں گے یہ وہ بندل خند شیطر ہے جس نے اپنے اتحاس میں سوخی ماتی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں کیا تھا آج وہاں 11 لاک ہیکٹر کی سی چاہی ہوگی 105 میگا وارٹ کی ارجہ کا سرجن ہوگا اور اسی کے ساتھ پریورتن کے سکیل پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ پریورتن کا سکیل آزادی سے 2003 تک 56 سال کانگریس کی سرکار رہی 56 سال 7 لاک ہیکٹر کی سی چاہی ہوئی تھی اور 20 ورش میں 2003 سے 2023 تک 20 ورش میں 45 لاک ہیکٹر کی جمین کی سی چاہی ہوئی ہے چھے گوڑا اور جہاں اور جہاں اب پھر اتیجت ہوگے اور جہاں اور جہاں 56 ورش میں 7.5 لاک ہیکٹر کی سی چاہی کی یوج نہ دی وہاں پردان منتری نریند موڈی جی کی سرکار نے ایک یوج نہ میں ساڑھے دس لاک ہیکٹر کی سی چاہی کی یوج نہ جل بھائی یہ اسی بات کا ادھارن ہے سباپتی موڈ دبل اینجن یعنی ڈبل ویجن تشتی کرن سے کسان کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ سنتشتی یوج نہ بد طریقے سے گریبوں کو بینک کے اکاؤن سے الگ رکھا گیا ہمارے دیش کے پور پردان منتری نے کہا کہ جب ایک روپی بھیجا جاتا ہے مطلب 85 پیچے بچولیوں کی دکان کے آدھار پر جاتا آج ہمارے پردان منتری کے دوارہ نریند موڈی جی کے دوارہ 50 کروڑ جن دھن اکاؤن ستاپت کر کے 25 لاکھ کروڑ روپے گریبوں کے خاتے میں ڈالنے کا کاریر کیا گیا ہے ہمارے گیس کے کنیکشن اجول محیلاؤں کے لیے ہمارے گھروں کے 3.5 کروڑ ہمارے شیطر ہمارے دیش کی جنتہ کو اتپن کرنے کے لیے ہمارے پردھان منتری جی کی سوچ ارث ویوستہ کی بات ہماری ویت منتری جی نے کیا میں ایک بات ان کی بات میں جوڑنا چاہتا ہوں سکیمز کی لمبی لسٹ کل گھرہ منتری جی نے پڑی تھی کول کا سکیم ہوا اٹو جی کا سکیم ہوا سکیم ہوا اور آج میں بولنا چاہتا ہوں کہ جس رہا پر انڈیا نہیں لیکن بھارت چل رہا ہے پردھان منتری جی کی نیتی میں جہاں کوئی نیتی ہیت نہیں ہوگی اس سنکلپ کے ساتھ ہم لوگ آگ چل رہے نو سال میں سبا پتی بہت ہم لوگ 10 نمبر آردھک ویوستہ کے روپ سے آج پانچ نمبر تک پہنچ یہ ایک بڑی بہت بڑی اپلپ دی ہے لیکن آج مجھے آشچریا ہے جب کہا جاتا ہے کانگریس کے نیتا کے دوارہ کہ اس شیطر میں کانگریس دیکھیں کانگریس کی نیتا بیان دیتے ہیں کہ سرکار چاہے کسی کے بھی ہو لیکن بھارت کو تیسری سب سے بڑی ارت ویوستہ بننا تو اریثمیٹک انیویٹی بلیٹی ہے تو یہ انیویٹی بلیٹی کی گیرنٹی آپ نے نو سال پہلے کیوں نہیں دی کانگریس کی سرکار کے سمیں آزادی سے آج تک سڑھ سڑھ پرشو میں ہم لوگ کیول بارہ نمبر سے دس نمبر پر پہنچ جائیں تو آرے تھوڑی گنی بلیٹی یہ دوگلی نیٹی کہاں سے ہوئی اور آج ہمارے دوست امول کولے جی نے پر کیپٹا انکم کی بات اٹھائی مجھے خوشی ہے انہیں اٹھائی آپ کو آششیرے ہوگا سباپتی مہدے یہ سنتے ہوئے کہ بھارت سڑ سٹ سالوں میں بھی سب ساؤت ایفریقا کی پر کیپٹا انکم کو ہم نے پار نہیں کیا جب ان کی سرکار ہوتی تھی نو سال میں پر کیپٹا انکم آج ڈبل ہو چکا ہے سباپتی مہدے ہماری سوچ اور بینکنگ سیکٹر کی ہم بات کرے بینکنگ سیکٹر دیش کی ریڈ کی ہٹی ہوتی اور لونز تو ان کے سمیہ میں بچوں کا کھیل ہو گیا تھی ایک کہاوت تھی کہ فون پر لون یہ ستتیر ہو گئی تھی ساڑھے پانچ لاک کروڑ سے زیادہ NPA کا پہاڑ چھوڑ کے بڑھنے کے لیے کی ایک نئی رچنا کی شروع آتی کبھی ہم کلپ نہ کر سکتے تھے کہ بھارت میں دس لاک کروڑ روپے کا پروگرام ہوگا اور انفرہ سٹرکچر کا پروگرام بھی ایسے کہ دس سال میں پندرہ ہزار کلومیٹر کی ریلوے لائن بنی اور NDA سرکار کے سمیہ میں 26 ہزار کلومیٹر کی ریلوے لائن بنی ہائیوے کی نرمان کی بات کریں تو سڑ سڑ ورشوں میں ایک کانوے ہزار کلومیٹر کے ہائیوے اور نو ورشوں میں گٹ کری ساab جی ہاں بیٹھے ہیں پچ پن ہزار کلومیٹر کی ہائیوے نو سالوں میں ایک لاک پیت آلیس ہزار کلومیٹر کی ہائیوے بنی اور یہی ستی سیویل ایویییشن کے شیطر بھی چوہت کر ایئرپورٹ سڑ سڑ ورشوں میں اور ایک سو ایئرپورٹ نو ورشوں کے اندر اور اسی کے ساتھ جو ہمارا پاور ڈیفیسٹ کنٹری تھا ہم لوگ سٹی ایمپورٹ ہوتے تھے آج سٹی ایکسپورٹ بن گئے دو سو سولہ گیگا وارٹ سے چار سو بیس گیگا وارٹ پر پہنچ چکے کول کے معاملے میں پانچ سو پی سٹ بلیون ٹن سے نو سو ملیون ٹن اور اس برش ایک بلیون ٹن کا اتفاد دوسرے دیشوں پر نرور ہوتا تھا پردان منتری جی نے آتما نرور تا کا سگنل دیا جس دیش میں ہم لوگ جھولی نکال کر ویکس کی بھیک مانگتے تھے آج اسی بھارت میں دو دو ویکس کا وش کار ہوتا ہے 220 کرو ٹکے لگتے ہیں کو ون کا اپلکیشن لگتا ہے ایپل سے ایر بس مینکیکچر لگا رہی ہے سیمی کنڈکٹر سے چندرائن تین آج بھارت کا ترنگ جھنڈا بھارت میں نہیں وش میں نہیں چالد پر لگانے کا سنکل پردان منتری دیکھ آٹو کے سیکٹر میں سات نمبر سے تین نمبر ٹیریک کام کے سیکٹر میں بارہ نمبر سے دو نمبر یہ ایر 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 ایویٹی بلٹی نہیں ہے یہ سشک نیت تور اور دکشت دکشت پون سرکار کا پرنام ہے میرے سوا پتی مہد پردان منتری جی کا سنکل ہے کہ تیسری پاری میں بھارت ورل کلاس انفر سٹرکچر گاؤ گاؤ تک ہم پہنچ آئیں گے یہ مہد جی کی گیرنٹی ہے آج سوا پتی مہد یہ سوچ انڈیا ابھیان کی بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نفرت کے بزار میں محبت کا دکان لائیں گے ان کا دکان تو بھرشت چار کا دکان ہے جھوٹ کا دکان ہے تشتی کرن کا دکان ہے ان کار کا دکان ہے کیول کا نام دکان کا بدلتے ہیں سامان وہی رہت انداری جی کا شبد مجھے یاد آتے ہیں کہ نئے کردار آتے جا رہے ہیں مگر ناٹک پرانا چل رہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدی رنجن چودری جی نے سویم کہا کہ یہ مضبوری کا گھڑ بندن ہے میں ان کو بوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک انٹیو میں کہا تھا سب کو لگا ہے کہ جو موڈی شاہ کا جگر ناٹ چلتے ہیں سب کو لگا ہے کہ جو موڈی شاہ کے جگر ناٹ چلتے ہیں سب کو ایک جٹ ہونا جروری ہے یہ مجبوری ہے پولٹکس میں تو مجبوری رہتی ہے آج یہ عوشوات پرستا اس لیے لے کے آئے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی انڈیا کی آواز یہ اٹھاتے ہیں جب ویدیش جا کر two انڈیا کی بات کرتے ہیں یہ کون سی انڈیا کی آواز اٹھاتے ہیں جب گلوان میں ہمارے سینہ کے شوریا اور اسی کے ساتھ سرجکل سٹرائک پر انگلی اٹھاتے ہیں یہ کون سے انڈیا کی آواز کرتے ہیں جو کرونا جیسی بھیشم سمسیہ میں راج نیتی پر اتر جاتے ہیں اور آج پچھلے دو دنوں سے سبابتی مود راوان کی بات کر رہا ہے اچھا ہے کہ آج دھرم کی بہت بایاد آئی ان کو کوئی جنی ادھاری ہے کوئی مندر کی پر کر رہے ہیں کوئی یگیا آیو جت کر رہے ہیں کوئی پارٹی تو اپنے سنکل پتر میں ڈال رہے ہیں کہ رام ون گمن پتر کا ہم سنکل کرتے ہیں میں ان کو سپش روپ سے بتانا چاہتا ہوں یہ مکوٹا نہیں چلے گا ہماری دیش کی آج 140 کروڑ جنت کی آستہ اور پیڑیوں کی سپنا ہمارے مریاد پرشوتم بھگوان رام کا بھویا مندر ایو دیعہ میں پردان منتری نریند موڈی بنا آج ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری بار بھی دو بار آپ کو ریجیٹ کیا ہے تیسری بار بھی پرچند بھومت کے ساتھ ڈی ڈی اے کی سرکار یہاں ستاپیت ہوگی پرہ پردان منتری نریند موڈی جی کے نیتی تبہ بھارت آج چل چکا ہے امرت ستی کو اپنے جھوٹ کے ساتھ پراجت نہیں کر سکتے میں آن تمہیں چار لائن کر کے اپنا بات سما کرتا ہوں ناک پنی پشت دے نہیں سکتے بھرشتا چاری جنہت سوچ نہیں سکتے بھرشتا چاری جنہت سوچ نہیں سکتے آپ آت کال لگانے والے سمویدھان کی رکشا کر نہیں سکتے چنت ویرودی کی جن کا رہا ہے تیاس کتنے بھی چہرے بدل لے کتنے بھی چہرے بدل لے جنت کے ہو نہیں سکتے شریف بیجائے ہن سدھا جی 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 یہ آپ یہ آپ کا بیشہ نہیں ہے آپ بیٹھ جائیے یہ آپ کا بیشہ نہیں ہے بیجائے ہنسدہ جی بولیے جی سر پانچ منٹ بھائی 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 اپنے پارٹی جی مہم کے طرح سے سنو کونفیڈنس موشن کے سمر بھائی